سامپ جو کہ دنیا کے سب سے خطرناک جیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے سامپ دنیا کے سب سے خطرناک جیوں میں سے ایک اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ سامپ پوری طریقے سے زیر سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا نہ جانے سال میں کتی سارے موتیں پوری دنیا میں ہو جاتی ہیں ماتر سامپ کے کاٹنے سے اور ایک ریسرچ کے اندر معلوم چلا تھا کہ پوری دنیا میں ہر سال ستر لاکھ لوگ کو سامپ کاٹتا ہے اور صحیح علاج نہ ملے کے کارن ہر سال دس لگ لوگ کی مرتی ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سامپ کٹنے کا سکھا ہے بھارت میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایک ریسرچ کے اندر معلوم چلا تھا کہ بھارت میں ہر سال گیارہ لگ لوگ کو سامپ کٹتا ہے اور ان میں سے دو لگ لوگ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ ان لوگ کو صحیح علاج نہیں مل پاتا اور زیادہ مرنے والوں کی جنسنگیا گرامیڈ چھتروں سے ہے کیونکہ گرامیڈ چھتروں میں ہریالی زیادہ ہونے کے کارن سب سے زیادہ سامپ گرامیڈ چھتروں میں ہی پائے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کے دس سب سے زیریلی سامپوں کے بارے میں نہ بتا کر دنیا کے دس سب سے سندر سامپوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے من میں کبھی بھی کسی سامپ کی پکچر آتی ہوگی تو بیسے سامپ آپ کو ضرور کالے اور بھور رنگ کا دیکھتا ہوا کیونکہ ہمارے سماج میں سامپ کو بہت زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اور جاتر سامپ کالے اور بھور رنگ کے ہی ہوتے ہیں اس لئے ہمارا من کالے اور بھور رنگ کو ہی دیکھتا ہے لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دنیا کے دس سب سے سندر سامپوں کو دکھانے جا رہا ہوں جو کی زیریلر خطرناک تو ہیں لیکن آپ ان سے ڈرنے کی بجائے آپ ان کو اپنا پالتو بنانے کا سوچو گے اور اس بات کی آپ مجھ سے گارنٹی لے لیجئے کہ نمبر ون کے سامپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چونک جائیں گے اس لئے ویڈیو کو انڈے تک دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سنیک نمبر ٹین بلو ریسر بلو ریسر کافی زیادہ سندر ہوتا ہے اور یہ سامپ زیادہ تر میکسکو میں پائے جاتا ہے اور یہ سامپ اوپر سے نیلا اور نیچے سے آسمانی ہوتا ہے جسے کارن یہ سامپ بہت زیادہ ایکٹریکٹیو بھی لگتا ہے اور یہ سامپ زیادہ لمبا نہیں ہوتا اور اس سامپ کی ایٹی پرسنٹ پر جاتی گری کلر میں پائے جاتی ہے سنیک نمبر نائن اسٹر کولر سنیک اسٹر کولر سنیک جاتر آسٹلی میں پائے جاتا ہے اور یہ سامپ کافی زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے کیونکہ یہ سامپ جاتر پیڑ پودوں کے بیچ میں پائے جاتا ہے اور یہ سامپ کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اس سامپ کے سری پر آپ کو پیلی کالی اور لال کلر کی لائنیں دیکھنے کو مل جائیں گی اور اتنا ہی نہیں اس ساپ کے سری پر آپ کو نیلی کلر کی ہلکی سی لائٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ اس ساپ کو بہت زیادہ ایکٹریکٹیو بنا دیتی ہے اور یہ ساپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جان لیوا بھی ہے کیونکہ یہ ساپ بہت زیادہ زہریلا ہے اور یہ ساپ زیادہ انسانوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور آپ اس ساپ کو دیکھنے جائیں تو ایک بار ڈاکٹر سے اپنی جانچ ضرور کروالیں اگر آپ نے اب تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جا کر کر لیجئے سنیک نمبر ایٹ ریمبو بوہ ریمبو بوہ زیادہ برازیل اور سینٹر لمرکہ پایا جاتا ہے جیسا کی اس ساپ کا نام ہے ویسا ہی یہ ساپ ہے جیسے کی ریمبو میں ساتوں رنگ ہوتے ہیں اسی طرح اس ساپ کے سری پر آپ کو ہر ایک رنگ کی لائنیں مل جائیں گی جہتر وہ لائنیں عجیب و قریب ہوں گی اور جہتر گول بھی ہوں گی اور انہی لائنوں کے کاران یہ ساپ کافی زیادہ سندر لگتا ہے سنیک نمبر سیون بلیڈڈ کارن سنیک بلیڈڈ کارن سنیک جہتر اتری امرکہ پایا جاتا ہے اور یہ ساپ جنگل اور کھیتوں میں رہنے زیادہ پسند کرتا ہے اس لئے جہتر کھیتوں میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ ساپ خون کی طرح کافی لائل ہوتا ہے اور وہ لائل رنگ بھی شائن کرتا ہے جس کے کاران یہ ساپ کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے اور کافی زیادہ سندر بھی لگتا ہے اور اس ساپ کے خون جیسے لائل رنگ کے کارن ہی اس ساپ کا نام بلیڈڈ کارن سنیک پڑ گیا تھا سنیک نمبر سیکس گرین ٹری پائتھن گرین ٹری پائتھن جاتا ہے اور آسٹریلیا اور نیو گینی میں پایا جاتا ہے اور یہ ساپ آکار میں کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کے کارن اس ساپ کی لمبا چھے بیٹھ تک چلے جاتی ہے اور وزن پیانتیس کلو تک ہو جاتا ہے اور یہ ساپ جنگلوں اور پیڑوں پر ہی رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ساپ پیڑوں کی پتھوں کی طرح ہرہ چمکیلہ ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس ساپ کے سری پر آپ کو وائٹ کلر کی بندیاں دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ اس ساپ کو اور بھی زیادہ ایکٹریکٹیو بنا دیتی ہیں سنیک نمبر فائیو شیلڈی ٹیل سنیک شیلڈی ٹیل سنیک ویسے تو پوری دنیا میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں بھی کافی کم پایا جاتا ہے کیونکہ یہ ساپ بلپت ہونے کا گار پر ہے سائنس کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ ساپ زہریلہ ہوتا ہے یا نہیں اور اس ساپ کا سری کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کالے رنگ کے سری پر بھی آپ کو نیلی کلر کی لائٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ سندر اور کافی زیادہ ایکٹریکٹیو لگتی ہے اور یہ ساپ بلپت ہونے کی گار پر ہے جس کی کارنٹ سائنس کو یہ تک نہیں معلوم کہ یہ ساپ پیڑوں پر رہتا ہے یا پھر زمین پر سنیک نمبر فور لیوشٹک ٹیکسس ریٹ سنیک لیوشٹک ٹیکسس ریٹ سنیک ایری جو ناگے لوسیانا میں پایا جاتا ہے اور یہ ساپ دیکھنے میں کافی زیادہ سندر اور کافی زیادہ ایکٹریکٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس ساپ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفید چمکیلا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ سندر اور کافی زیادہ ایکٹریکٹیو لگتا ہے لیکن آپ اس ساپ کے رنگ روپ پر نہ جائیں کیونکہ یہ ساپ دیکھنے میں بھلے ہی سندر لگتا ہے لیکن یہ ساپ اتنا ہی جان لیوا اور اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ ساپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے سنیک نمبر تھری دا اورینٹل بیپ سنیک دا اورینٹل بیپ سنیک یہ ساپ پوری دنیا پائے جاتا ہے اور یہ ساپ پیڑ پودوں اور کھیتوں اور گرامیٹ چھتروں میں رہنا پسند کرتا ہے اور جو اس ساپ کے سریر کا رنگ ہوتا ہے وہ پیڑ کے پتوں کی طرح فل گرین ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس ساپ کے سریر کا جو بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی پیڑ کے پتوں کی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس ساپ کے سریر کا جو موہ ہوتا ہے وہ آگے سے پیڑ کے پتوں کی طرح آگے سے نکیلہ ہوتا ہے اور جو اس ساپ کے سریر کا آکار ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ ساپ ہلکا زہریلا ہوتا ہے کیونکہ جو اس ساپ کا زہر ہوتا ہے وہ انسانی شریر کے لیے اتنا گھاتک نہیں ہوتا ہے سنیک نمبر ٹو ریمبو سنیک ہوتا ہے کیونکہ اس سامپ کے سری پر آپ کو ریمبو جیسے ہر ایک رنگ مل جائے گا اور جب آپ اس سامپ کو پہلی بار دیکھو گے تب آپ کو یہ سامپ نیلا دکھائی دے گا لیکن جب آپ اس سامپ کو نزدیک سے دیکھو گے تب آپ کو اس سامپ پر ریمبو جیسے ہر ایک رنگ دکھائی دے گا اور اس سامپ کے رنگ کی وجہ سے ہی اس سامپ کو اندر دھنوشی سامپ بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ سامپ سندر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ساتھ زہریلا بھی ہوتا ہے سنیک نمبر ون ریڈ ہیڈڈ کریٹ ریڈ ہیڈڈ کریٹ تھائیلینڈ کے دچھنی اسے میں پائے جاتا ہے اور یہ سامپ چار سو میٹر سے کم اچھائی والے پہاڑی جنگلوں کے نیچے رہنا پسند کرتا ہے اس لیے یہ سامپ کافی کم دیکھے جاتے ہیں اور ریڈ ہیڈڈ کریٹ سامپ کی لمبائی ساتھ فٹ تک ہو سکتی ہے جس کاران یہ سامپ کافی زیادہ لمبا مانا جاتا ہے اور بھلے ہی یہ سامپ کتنا بھی سندر ہو لیکن یہ سامپ سندر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیہریلا بھی ہے آپ اس بات کا انتاجہ اسی سے لاسکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹاپ ٹینک لسٹ میں سب سے زیہریلا صاحب ہے اور سب سے زیادہ خطرناک بھی کیونکہ اس سامپ کے زہر کا نام نیرو ٹاکسین ہوتا ہے جس کی ایک میلی گرام زہر سے ہی دس لوگ کی مرتیو کی جا سکتی ہے اب ہماری دنیا کے دس سب سے سندر سامپوں کے لسٹ ختم ہوتی ہے اور آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور آپ کو سب سے سندر سامپ کون سا لگا کمنٹ و آفز میں ضرور بتا دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو نالیج فول اور موٹی ویڈیوز ملتی رہیں گی